تو دوستو پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا ایم اے سورٹ کے یہاں پہ فانڈ گروپ کے بارے میں مطلب ہم نے سارے ایڈوانس آپشنز کے بارے میں پڑھا تھا اس فانڈ گروپ کے بارے میں جو کہ ہوتا ہے آپ کے ہوم ٹاب میں تو آج کی ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم سیکھیں گے پیراگراف گروپ کے بارے میں اور جانیں گے بہت سارے ایڈوانس آپشنز کے بارے میں جو آپ ایراغراف گروپ میں use کر سکتے ہیں تو آئیے شروع کرتے یہ والی ویڈیو تو دوستو اگر آپ کمپیوٹر سیکھنا چاہتے اور بھی ڈیٹیل میں تو آپ ہمارے آن لین کورسز جوائن کر سکتے ہیں یا تو آپ ہماری ویب سیٹ پر چل جائیے جو کی ہے www.creativelearningbyritage.in یا آپ ہماری خود کی موبائل اپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں creative learning by riteage کے نام سے ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ آپ نے موبائل اپ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ہمارے کورسز کیسے ایکسیس کرنی ہے تو والا پارٹ تو دیکھیں ضرور دیکھ لینا تو ابھی کر لیجئے اس کورس میں انرولمنٹ کیونکہ کیا پتا کونسی چیز کب کام آ جائے تو آئیے دوستو let's begin with this topic تو جیسے کہ دوستو آپ کو پتا ہے یہاں پہ MS Word کے home tab میں ہوتا ہے ایک paragraph group جہاں پہ آپ کو بہت سارے options مل جائیں گے جس کی مدد سے آپ اپنے paragraph کی setting کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر آپ نے کوئی alignment set کرنی ہے اپنے paragraph کی یا اگر آپ نے کوئی indentation set کرنی ہے اگر آپ نے paragraph میں border لگانا ہے bullets لگانا ہے spacing set کرنی ہے یہ سارے کام آپ یہاں پہ paragraph group کی مدد سے کر سکتے ہیں تو اس کو سمجھانے سے پہلے سب سے پہلے کچھ سمجھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کے advance options کے بارے میں جو آپ کو پتا ہونے چاہیے اب جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ text یہاں پہ insert کر لیا ہے اور اس text میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کچھ paragraph insert کرے ہیں اب آپ کو پتا ہے نا paragraph ہوتے کیا ہیں paragraph وہ ہوتا ہے کہ جب ہم یہاں پہ continuation میں کچھ بھی چیز لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں پہ ہم نے full stop لگایا اور enter press کیا تو آپ کو وہ ہوتا ہے ایک paragraph ویسے دوستہ یہاں پہ میں نے دیکھئے یہاں پہ تین paragraph insert کر لیا ہیں اوپر ایک heading یہاں پہ insert کر لیا ہے اسے دنک سے دوستہ نیچے بھی میں نے کچھ paragraph insert کر لیا ہے اب دیکھئے دوستہ یہاں پہ دیکھئے home tab میں ہوتا ہے paragraph group اور paragraph group کے بالکل سائیڈ میں یہاں پہ ہوتی ہے arrow کی تو جیسے آپ یہ arrow کی پہ یہاں پہ click کریں گے آپ کے سامنے یہ والا dialog box open ہو جائے گا جہاں پہ آپ کو دو tabs مل جائیں گے ایک ہوتا آپ کا indent and spacing کا اور دوسرا ہوتا ہے آپ کا line and page break کا جو آپ کے paragraph کی setting میں مدد کریں گے اب جو first tab ہے یہاں پہ indent and spacing کا تو آپ ریکھ سکتے ہیں یہاں پہ i کی نیچے یہاں پہ underline ہے ویسی اگر آپ جائیں گے line اور page break میں یہاں پہ p کی نیچے underline ہے مطلب اگر آپ نے یہاں پہ line اور page break option یہاں پہ open کرنا ہے تو یا تو آپ اس پہ click کر لیجئے یا آپ اپنی shortcut key سے press کریں یہاں پہ alt اور یہاں پہ p button تو جیسے press کریں گے آپ کے سامنے line اور page break کا option یہاں پہ tab open ہو جائے گا اور اگر آپ نے indent and spacing کا tab open کرنا ہے تو press کریں alt اور i button تو indent and spacing کا tab open ہو جائے گا ویسے دوستہ اگر آپ نے جو بھی option یہاں پہ open کرنا ہے یا کسی option پہ navigate کرنا ہے تو اس options کے دیکھیں letter کے نیچے underline ہے تو جسٹ آپ alt button press کر کے والے letter press کریں گے تو آپ اسی option پہ یہاں پہ redirect ہو جائیں گے اب دیکھیں دوستہ جو indent and spacing میں جو یہاں پہ first جو آپ کو پورا یہاں پہ panel ملتا ہے وہ تاں آپ کا journal کا جہاں پہ دو options مل جاتا ہے آپ کو alignment کا اور outline level کا اب alignment کا در دیکھیں آپ کو پتا ہوگا اب alignment دیکھیں چار طریقے کی ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے left align center align right align اور justify یہ میں نے basic میں پورا cover کیا ہوا ہے تو والی ویڈیو ٹیٹوریل آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو نہیں پتا لیکن دوستہ بہت ہی آسان ہے left alignment ہوتی ہے left hand side sequel ہوتا ہے center line مطلب آپ کا text center میں آ جائے گا right آپ کا right hand side سے equal ہو جائے گا اور justify مطلب دونوں side سے آپ کا text یہاں پہ equal ہو جائے گا تو alignment کی setting آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں اس journal کے tap میں اس کے نیچے یہ آپ کو مل جاتا ہے یہاں پہ outline level کا اور بہت important یہاں پہ tool ہے یہاں بہت important option ہے جس کی مدد سے آپ اپنی document کی setting کر سکتے ہیں اب جیسے outline level کے آگے دیکھیں جو آپ کا drop down list ہے اس میں آپ کو بہت سارے levels مل جائیں گے اور جو ان سے بھی level آپ نے select کرنا ہے اس کو select کر کے آپ ok press کر سکتے ہیں تو جیسے ok press کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی بھی changes یہاں پہ دیکھ نہیں رہے ہیں یہ changes آپ کو دیکھیں گے کیسے تو اس کے لئے دوستو آپ نے یہاں پہ جانا ہے view tab میں اور view tab میں جانے کے بعد آپ کو یہاں پہ option مل جائے گا outline کا مطلب by default دیکھیں print layout ہوتا ہے مطلب جب آپ document کو print کرتے ہیں تو print کرتے ہیں وقت آپ کا document کیسے دیکھے گا تو یہ ہوتا ہے آپ کا print layout لیکن دوستو outline view آپ select کر سکتے ہیں اگر آپ نے document کو دیکھنا ہے کہ آپ کی document کس way میں یہاں پہ outline یا کس way میں آپ کا document design ہوا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ outline view کا use کر سکتے ہیں تو جیسے میں click کروں گا تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے level 3 select کیا تھا تو آپ دیکھیں گے یہ والا ویڈیو ہے اور یہ جو آپ کا text ہے نیچے یہ اس کے اندر آ گیا ہے اور ساتھی میں دیکھیں plus کا نشان ہے اگر آپ اس پہ click کریں گے تو یہ والا جو text نیچے جو ہم ہمارا تھا اس کے نیچے وہ سارا text آپ کا collapse ہو گیا ہے اس paragraph کے اندر اور دوبارہ click کریں گے تو یہ آپ کا دوبارہ آ جائے گا اور level 3 مطلب یہاں سے بھی کچھ کیا آپ یہاں پہ چھوڑا گیا ہے اور نیچے والا text ہے وہ اس text کے اندر آ گیا ہے تو اس لنکھ سے دوستہ آپ اپنے document کا یہاں پہ designing دیکھ سکتے ہیں اس outline view میں تو اب ہم اس کو close کر لیتا ہوں دوبارہ آپ کا یہاں پہ print layout view میں آ جائے گا اور جیسے دیکھیں میں نے یہاں پہ level 3 select کیا تھا تو دیکھیں یہ والا paragraph اس کے آگے دیکھیں arrow کی آ گئی ہے تو جیسے میں اس پہ click کروں گا تو آپ دیکھیں گے نیچے والے paragraph again collapse ہو گئے ہیں مطلب اگر آپ چاہتے ہیں نہیں دیکھنا نیچے والے paragraph تو آپ اس کو collapse بھی کر سکتے ہیں اور دوبارہ click کریں گے تو یہ دوبارہ یہاں پہ کوئی display ہو جائیں گے تو دوستہ اس لنکھ سے آپ یہاں پہ paragraph group کے اندر جو آپ کا outline level ہے اس کی setting کر سکتے ہیں اس کے لئے دوستہ نیچے ہوتا ہے آپ کا option وہ ہوتا ہے آپ کا indentation کا اب indentation کیا ہوتا ہے indentation ہوتا ہے دوستہ جو ہم space چھوڑتے ہیں left hand side سے یا right hand side سے print کرتے وقت تو وہ ہوتی ہے آپ کے indentation اب جیسے کہ دیکھیں یہاں پہ left hand side ہے اب یہ دیکھیں zero ہے مطلب ہم نے by default جتنی space تھی اتنی ہے لیکن اگر آپ نے زیادہ space چھوڑنی ہے جیسے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں یہاں پہ two inch کی یہاں پہ space تو میں نے left hand یہاں پہ two لکھ دیا اور ok press کیا تو آپ دیکھیں کہ جس paragraph پہ آپ کا click تھا وہ والا paragraph آپ کا آگے two inch پہ space پہ یہاں پہ shift ہو گیا ہے لیکن دوستہ اگر آپ یہاں پہ multiple paragraph میں یہاں پہ indentation کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ multiple paragraph select کرنے پڑیں گے again یہاں پہ paragraph group میں جانا پڑے گا اور جتنی بھی space یہاں پہ set کرنی ہے وہ لکھ لیچے ok press کر لیچے تو آپ دیکھیں کہ دونوں paragraph میں indentation space set ہو گئی ہے اسے دنگ سے دوستہ جیسے کہ میں نے یہاں پہ left hand side کی indentation space set کری ہے ویسے آپ right hand side کے بھی یہاں پہ select کر کے یہاں پہ value ڈال کے ok press کر سکتے تو right hand side سے بھی اتنا space یہاں پہ چھوٹ جائے گا تو دوستہ یہ ہوتا ہے آپ کا indentation مطلب space that you want to left from left hand side and right hand side of your document that is called indentation اور same چیز آپ یہاں پہ آپ کو left hand side سے space چھوڑنی پڑے گی تو جس میں یہاں پہ دیکھے click کرتا ہوں شروع میں اور press کرتا ہوں یہاں پہ control اور m button تو آپ دیکھیں گے آپ کا جو paragraph ہے وہ تھوڑا indent ہو گیا ہے right hand side ویسے دوستہ اگر آپ نے واپس لانا ہے تو press کریں control shift اور m تو آپ document again یہاں پہ پیچھے آ جائے گا تو اس دنگ سے دوستہ آپ indentation shortcut کی مدر سے بھی کر سکتے ہے اب جیسے کہ دیکھیں paragraph کا یہ والا دیکھیں پورا dialog box ہے ہم نے پڑھا indentation اس کے نیچے box ہوتا ہے آپ کا mirror indent کا جیسے اس پہ click کریں گے تو آپ دیکھیں گے left hand اور right hand یہاں پہ لکھا ہوتا ہے اس کو change ہو گیا یہاں پہ inside اور outside میں اب ایسا کیوں ہوا یہ دیکھیں اس لئے کام آتا ہے کہ اگر آپ book کے printing کر رہے ہے اور آپ چاہتے کہ کتنا space آپ inside margin سے چھوڑنا ہے outside margin سے چھوڑنا ہے تاکہ جب آپ binding کرے تو کوئی بھی matter کٹنا تو اس کے لئے آپ left hand side اور right hand side کے جگہ inside اور outside یہاں پہ setting کر سکتے ہے مطلب کام وہ ہی کرے گا بس یہ ہے کہ نام یہاں پہ change ہو گیا اگر آپ نے book کے related کوئی binding کا کام کرنا ہے یا spacing چھوڑ نہیں ہے اور دیکھیں indentation کے 0.5 کی space چھوڑی گئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہوا کہ جو first line ہے وہ تھوڑی سے آگے طرف shift ہو جائے گی اور نیچے کے line آپ کی as it is رہے گی تو آپ دیکھیں 0.5 کی space آپ کی first line میں آگئی ہے اب میں پہ ctrl z press کر لیتا ہوں ویسے دوستو سیکن درے کی indentation ہوتی ہے وہ ہوتی آپ کی hanging indent hanging indent میں کیا ہوتا ہے کہ first line یہاں پہ رہی گی ایک جگہ اور باقی کی نیچے کی line سے وہ ساری shift ہوگی تو اب دیکھیں 0.5 ہے اب میں اس کو کر لیتا ہوں یہاں پہ 1 آپ کو سمجھانے کے لیے اور روک کے پریس کرتا ہوں تو دوستہ first line indent میں کی ہوتا ہے کہ first line indent ہوگی اور نیچے line آپ کی as it is رہی گی اور یہ والی indentation آپ شورٹ کٹ کی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو دوستو آپ یہاں پہ indentation کو use کر سکتے شورٹ کٹ کی مدد سے اور ساتھ میں یہاں پہ paragraph گروپ کی مدد سے اب دوستو indentation کے بعد جو آپ پورا box دیا رہتا ہے وہ تا آپ کا spacing کا یہ بھی کافی important ہے تو اس کے لئے جس میں کیا کرتا ہوں اپنے paragraph کے پیچھے کتنا space یہاں پہ چھوڑنا چاہتے ہے جیسے کہ یہاں پہ دیکھئی یہ وی پیرا گراف ہے اگر میں یہاں پہ before کے آگے تھوڑا سا کلک کروں تو آپ دیکھیں گے before میں یہاں پہ چھوڑ رہی ہے تو جتنے بھی آپ پہ چھوڑ کریں پہ سارے شیفٹ ہو جائیں گے ڈاؤنور ڈائریکشن تو اگر آپ نے پیرا گراف کی سپیسنگ کے سیٹ کرنا ہے تو آپ اس اپشن کا پہ use کر سکتے ہے اس رنگ سے دوستو یہاں پہ پہ سپیسنگ میں نیکس اپشن ہوتا ہے آپ کا لائن سپیسنگ کا یہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے اب جیسے کہ میں نے یہاں پہ سیٹ کی ہے پیرا گراف سپیسنگ یہاں پہ ہوتا ہے آپ سپیسنگ مطلب اگر آپ نے لائن کی سپیسنگ یہاں پہ سیٹ کرنی ہے تو جیسے میں یہاں پہ دیکھیں میں یہاں پہ سپیسنگ سیٹ ہو گئی ہے ویسے دوست آپ یہاں پہ لائن سپیسنگ شوٹ کی کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہیں یہاں پہ لائن سپیسنگ دبل سیٹ کرنا تو اس کے لئے میں پرس کروں گا یہاں پہ کنٹرول ٹو بٹن تو دیکھیں دبل سپیسنگ یہاں پہ سیٹ ہو گئی ہے اور اگر میں سپیسنگ کرنا چاہتا ہوں 1.5 کی تو میں پرس کروں گا کنٹرول اور 5 بٹن تو 1.5 کی سیٹ ہو گئی ہے اور اگر سپیسنگ سیٹ کرنا چاہتا ہوں سنگل سپیسنگ تو کنٹرول اور 1 بٹن تو سنگل سپیسنگ یہاں پہ سیٹ ہو گئی ہے تو اس دنگ سے دوستو آپ پہ سپیسنگ کا use کر سکتے اپنے ڈاکومن میں اور اگر آپ کوئی پر پیلیو ڈالنی ہے تو یہاں پہ ویلیو بھی ڈال سکتے ہے تو اس کو ٹک کر دیں گے تو وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ ٹک کر چاہتے تو کر اپنے ڈاکومن کے اکارڈنگ لی اب دیکھیں جس تو یہاں پہ انڈی سپیسنگ کا جو ٹائب ہے اس کے نیچے آپشن مل جاتا ہے ٹائب کا آئییے میں بتاتا ہوں آپ کا کیسے کام کرے گا اور بہت ہی دیکھیں ایمپورٹنٹ آپشن ہے جو آپ کے کافی کام آئے گا اب جیسے کہ دیکھیں میں بنائے تو اگر میں ڈوٹ یہاں پہ مینویل لگاؤں گا تو ایک تو بہت ٹائم لگے گا اور ساتھ ہی میں آپ کی ڈاکومنٹ کی alignment بھی ٹھیک نہیں آئی گی تو اس مل جائے گی کہ آپ کون کون سی alignment یہاں پہ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک اپنے tab position میں تو وہ آپ یہاں پہ رکھ سکتے ابھی میں یہاں پہ left رکھ رہا ہوں گے آپ tab position یہاں پہ set ہو گیا اب جیسے کہ میں لکھ ٹھیک ہے آپ کو سمجھانے کے دوکمنٹ میں اور اگر آپ چاہتے نیکس ٹائم جب بھی آپ دوکمنٹ اوپن کرے سیم سیٹنگ کے ساتھ آپ کا دوکمنٹ اوپن ہو اور کچھ بھی آپ ٹائپ کرے تو سیم سیم سیٹنگ اپلائے ہو جائے آٹومیٹک لی تو اس کے لئے لئے آپ سیٹ اپلائے پہ سیم اوپن کنٹرول اب اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اب اس کو سمجھانے کے لئے دیکھیں اگر میں اوپر سکرول کروں تو آپ دیکھیں گے یہ والا پیراغراف ہے اس پیراغراف میں دو لائنیں اوپر آرہی ہیں دو لائنیں آپ کی نیچے آرہی ہے تو اس آپ کریں گے دو لائن آپ کی نیچے آئے گی نا کی ایک لائن تو یہ وی سٹنگ آپ یہاں پہ ویندوز اور آرہن کنٹرول کی مدد سے کر سکتے اگر آپ اس کو ٹک کیا ہو ہے مطلب جب بھی آپ کچھ ٹائپ ہوگا مطلب یہ والا جو دیکھ دیکھ دو مطلب اگر آپ چاہتے ہے جیسے کہ یہ والا پیراغراف ہے ٹھیک ایک پیج میں آ جائے تو اس کے لئے آپ پیج بریک بیفور کا option use کر سکتے ہیں تو جیسے میں اس پر تھا شورٹکٹ کی مدد سے بھی اس کو کر سکتے ہیں کنٹرول ایم اور کنٹرول شفٹ اور ایم کی مدد سے نیکسٹ آپشن ہوتا ہے آپ کا سورٹنگ کا سورٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی ٹیکس لکھا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ کنٹری کا نام لکھ لیتا ہوں جیسے میں نے لکھ لیا انڈیا آہ بانگلہ دیش ٹھیک ہے اور یہاں پہ لکھ لیا میں نے پاکستان تو اگر میں چاہتا ہوں اس کو سورٹ کرنا الہبیٹس کے اکورڈنگلی تو جس میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سورٹنگ پہ کلک کیا اور یہ پوچھے گا آپ نے کس دنگ سے سورٹ کرنا ہے تو ہمارا پیرا گراف ہے تو میں نے پیرا گراف پہ کلک کیا اور سینڈنگ یا ریسینڈنگ یا آپ چوز کر سکتے ہیں and then ok press کیا تو آپ دیکھیں گے یہوالا ٹیکسٹ آپ کا یہاں پہ سورٹ ہو گیا ہے اب جو نیکسٹ اپشن ہوتا ہے وہ تھا آپ کا show and height کا مطلب اگر آپ جیسے option پہ click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ show and height میں آپ کے documents میں آپ کو جہاں جہاں آپ نے enter press کیا ہے جہاں جہاں آپ نے paragraph insert کرے ہے space press کری ہے وہ سارا آپ کو دیکھ جائے گا مطلب اگر آپ document کی formatting کچھ professional way میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھیں اس option کا use کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے دیکھے tabs کا use کیا تو دیکھیں یہاں پہ arrow key آ رہی ہے اب آپ اس option کو shortcut key کی مدد سے بھی press کر سکتے ہیں جس آپ نے ctrl shift اور 8 button press کرنا ہے تو دیکھیں show and height بند ہو گیا اور اگر آپ نے دوبارہ لانے تو ctrl shift اور 8 button press کریے تو show and height آپ کا activate ہو جائے گا next ہوتا ہے alignments یہ میں already بتا چکا ہوں اس کا ادھو تا ہے line spacing line spacing میں میں آپ کا already بتا چکا ہوں next option ہوتا ہے آپ کا یہاں پہ shading کا مطلب اگر آپ نے کسی paragraph میں shading دینی ہے تو just آپ اس option پہ click کریے اور جو بھی shading دینا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پہ choose کر سکتے ہیں next option ہوتا ہے آپ کا borders کا borders میں کیا ہے کہ اگر آپ نے paragraph میں border دینا ہے تو adjust آپ یہاں paragraph پہ click کریے اور جیسے border چاہیے bottom border top border left border right border 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 نہیں چاہیے تو no border سے لیکھ کر لی چاہیے all border پہ سارے border آ جائیں گے outside border میں outside border آ جائے گا تو جیسے بھی آپ کو border چاہیے وہ آپ یہاں پہ choose کر سکتے ہیں ویسے دوستو یہاں پہ نیچے اور options ملے ہیں draw table کا view grid line کا اور border shading کا یہ میں آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ٹیٹوریلز پہ بتاؤں گا کہ آپ ان options کو کیسے use کر سکتے ہیں effectively رکے 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 دوستو ابھی تو دیکھیں ویڈیو ختم ہوئی ہے لیکن اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کمپیوٹر اور بھی ڈیٹیل میں تو آپ ہمارے online courses یہاں پہ join کر سکتے ہیں یا تو آپ ہماری website پہ چل جائیے جو کہ www.creativelearningbyretage.in link دیا ہے نیچے description میں یا آپ ہماری خود کی mobile app بھی download کر سکتے ہیں play store سے جو کہ creative learning by retage کے نام سے اس کا link بھی دیچے دیا ہے description میں تو جیسے آپ ہمارے دیکھئے mobile app پہ جائیں گے ویب سائٹ پہ جائیں گے آپ کو ہمارے سارے courses مل جائیں گے جو کہ بہت ہی discounted price میں ابھی تو student discount چل رہا ہے آپ سب ہی کے لیے تو جیسی courses میں enrollment کریں گے اس کے کچھ fire ہے یا تو آپ کو دیکھیں ہر course میں آپ کو lifetime access ملے گا مطلب جیسے آپ ایک پر enrollment کریں گے آپ lifetime تک جب مرچئے آپ کا مند کریں آپ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی میں آپ کو یہاں پہ full time support بھی ملے گا مطلب اگر آپ کو کوئی doubt ہے کوئی registration سے doubt ہے یا course میں doubt ہے تو آپ ہماری نیچے دیئے گئے جو whatsapp number ہے اس پہ call کر سکتے ہیں اور اپنے doubts بھی یہاں پہ clear کر سکتے ہیں اور last میں آپ کو completion certificate بھی ملے گا جو آپ کو اچھی job پانے کے لیے مدد کرے گا تو ابھی کر لیجے اس course میں enrollment کیونکہ کیا پتا دوستو کونسی چیز کپ کام آج ہے تو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتانا اور ساتھی میں ہمارے چینل کو like share subscribe کرنا دوستو مت بھولنا ملتے دوستو نیکس ویڈیو میں until then good bye take care